السلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید استاذ سیمون بازنتینی سلطنت کے شہنشاہ کی طرح آپ اس بازار کے شہنشاہ ہیں سیمون زندہ بات سیمون زندہ بات ایک شخص نے نعرہ لگایا تو سب اس کا ساتھ دینے لگے ارترول سردار بھی حجوم میں کھڑے یہ تقریر سن رہے تھے میری بہن ماریا نے آج رات آپ لوگوں کے لئے بڑی تیاری کی ہے اس نے قریب کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا ہر کوئی اس بڑی تقریب سے لطف اندوز ہوگا اس خوش خبری پر حجوم ایک بار پھر اس کے حق میں نعرے لگانے لگا اسی وقت ایک مکار قسم کا شخص دور سے ارترول سردار کو دیکھ کر اس کے پاس آ گیا کائی قبیلے سے ارترول صاحب تو آپ گاہے بگاہ ہیں بازار آتے رہتے ہیں آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگتا ہے چاہدار قبیلے کے ارال صاحب میں نے سنا تھا کہ بازار بہادروں کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم یہاں آئے ہیں ارترول سردار نے جواب دیا اتنی دور سے آپ یہاں پر صرف چند پرانی کھالیں بیچنے کے لیے ہیں ارترول سردار اپنے اردگرد کی دنیا کو کھوجیں آپ کو اس دنیا کو جاننا ہے یہاں پر لوگ چین اور ہندوستان سے تجارتی کافی لے لاتے ہیں اور آپ یہاں بس چند پرانی کھالیں بیچنے آ گئے ہیں اس آدمی کو دیکھیں ارال نے سیمون کی طرف اشارہ کیا ہر روز اتنا سونا کماتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا ہوگا کیونکہ وہ تلوار کی جگہ پر اپنا دماغ استعمال کرتا ہے لیکن ہوشیار رہنا غالباً آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ مال کیسے کھریدا اور بیچا جاتا ہے یہ نہ ہو آپ انہیں بہت سستے میں بیچ دے آپ کو اپنے قبیلے کھالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے ارال نے کہا اور نخوت سے آگے بڑھنے لگا لیکن ارترل سردار نے اسے روک لیا ارال بے میں نے اسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا سارا سونا دینے کو تیار ہوتے ہیں جب میں انہیں اپنی تلوار سے کٹنے لگتا ہوں لیکن میں نے کبھی کسی بہادر کو نہیں دیکھا جو محض سونے کے لیے اپنی تلوار فینک دے آپ ایک ذہن نشین آدمی ہے ارترل سردار ان آدمیوں کو دیکھیں یہ سب یہاں جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ سونا کمانے آئے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا میں نے جو کہا اس پر گور کیجئے گا محتاد رہیں اس کے جاتے ہی ارترل سردار نے بھی اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا بھائی یہ اچھی جگہ لگتی ہے یہاں ہم اپنی کھالے بیچ سکتے ہیں زلجان نے کہا ہمیں یہاں پر اپنی تجارت کے لیے جگہ مخصوص کرنا ہوگی ارترل سردار نے کہا میں آس پاس نگرانی کر رہا ہوں یہ جگہ تمہارے حوالے کرتا ہوں نورگل جی بھائی نورگل نے فوراں سر تسلیمیں کھم کر دیا جہاں تاجر گندم بیچ رہے ہیں وہ جگہ تلاش کرو ارترل سردار نے کہا اور اپنے جابازوں کو وہیں چھوڑ لاکے کا جائزہ لینے لگے استاز سیمون اپنے سرائے کی بالائی منزل پر بیٹھا تھا کہ ارال بھی وہاں پہنچ گیا وہ چند لمحے سیمون کے سامنے لگا ہوا سونے کا ڈیر دیکھتا رہا اور پھر بولا استاز سیمون مجھے تجسس ہے کہ تم اپنے سونے کا کیا کرو گے تجسس اچھی چیز ہے ارال میں نے سنا تھا تمہارے چچا تکتمش صاحب کو یہ تجسس ہے کہ تم قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کے لیے کیا کھیل کھیل رہے ہو وہ تمہارے کھیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں وہ منحوس اپنے لیے مشکل پیدا کرے گا ارال بڑھ بڑھایا جب وقت آیا تو تم اس کو سنبھال لوگے فیلال میرے پاس ایک اچھی خبر ہے سلطان علیہ الدین کا وفادار آدمی کیا نام ہے اس کا سیمون نے ذہن پر زور دیا سعادت ان کوپیک ارال نے یاد دلایا ہاں وہی مجھے یہ کونیا سے آنے والے ایک تاجس سے پتا چلا ہے اس کے سلطان کے قریب ترین لوگوں میں تقرری ہوگی سیمون نے بتایا اس کا مطلب ہے اب مجھے بھی فائدہ ہوگا ارال کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل ترکی شردوویس کو ضرور سبسکرائب کریں